میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک سٹیٹ ہوت ہمیں نہ ملے کوشش کریں کہ نئی سرکار تب تک نہ بنیں جمہور کشمیر کے لوگ پولٹیکل پارٹیاں الیکٹر ریپیزنٹیٹیوز یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں سٹیٹ ہوت دیجئے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے سرکار بنانے کی کوشش سے تو بہت اچھا رہے گا جو بھی سرکار بنے گی یونین ٹیلی کی سرکار ہوگی اور اس میں جو الیکٹر سرکار ہوگی اس کے پاس اختیارات بہت کم ہوں گے چنانچہ اب الیکشن ہو گئے اور کل میجارٹی کس کے پاس بھی آتی ہے وہ الگ بات ہے سرکار کوئی بھی بنائے مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے پانچ سال ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں گپکار الائنس سوکار ریجنل پارٹیز اب اگر الیکشن ہوا تو میری ہمبل گزارش ہے خاص طور سے جو انڈیا بلاک پی ڈی پی پی پلس کانفرنس باقی پا اپنی پارٹی باقی پارٹیاں کہ چلے ایک چیز پر آپ تو یونائٹ ہو جائے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا الائنس کی مجبوریاں ہیں وہ تو انہوں نے کشمیر سے دیے لیکن تین سو ستر پر کانگریس نے خاموشی اختیار کی میں اس وقت کوئی بیٹرنس ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک سٹیٹ ہونٹ ہمیں نہ ملے کوشش کریں کہ نئی سرکار تب تک نہ بنے اگر میچارٹی بھی ملے گی چاہے کسی اکیلی پارٹی کو ملے الائنس کو ملے یا انڈیپینڈنس کا سپورٹ چاہیے یا کسی اور کا سپورٹ چاہیے تو اچھا رہے گا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے یونین گورنمنٹ پر یہ کہتے ہیں کہ آپ سٹیٹ ہونٹ واپس دے دیجئے الیکشن ہو گیا اگر عمر صاحب خود کہتے تھے کہ منسپلٹی سے زیادہ پاور اس سرکار کے پاس نہیں رہے گا تو ان پر بھی لازم ہے پی ڈی بی پر بھی لازم ہے سب پر لازم ہے کم از کم ایک چھوٹی سی چیز اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں موڈی جی نے ویسے ہی گول پورٹ چینج کا دیا تو تھوڑا سا مل کے یونین سرکار سے کہہ دیں کہ کم سے کم سٹیٹ پہ لے رہیں تھوڑا سا وکار بہا دو اور اب اگر اس میں انہیں اے آئی پی کا بھی تعاون چاہے ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کو تیار ہیں انسپیکٹو آف دا فیکٹ کس کو کتنی سٹیٹیں ملتی ہیں لیکن ایک ایک ووٹر کا یہی خواہش ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں بیان بازوں سے آگے نکل کر پریکٹکلی کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کا سیلف کانفیڈنس ریشٹور ہو لوگوں کی رائٹس ریشٹور ہو اور اگر سٹیٹ ہوت کی ڈیمانڈ یونائٹڈلی جمہور کشمیر کے لوگ پولٹیکل پارٹیاں الیکٹر ریپیزنٹیٹیوز یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں سٹیٹ ہوت دیجئے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے سرکار بنانے کی کوشش سے تو بہت اچھا رہے گا دوسری میری گزارش یہ تھی کہ میں ابھی دو دن دلی سے ہو کے آیا پہلی بار ساڑھی پانچ سال بار جمہور کشمیر ہاؤس جانے کا موقع ملا لڈاک کے لوگ ہمارے بھائی ہیں میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جو مین جمہور کشمیر ہاؤس ہے وہ سارا لڈاک کے لڈاکی یوٹی کو دیا گیا ہے وہ سارا لڈاکی یوٹی کو دیا گیا ہے افسوس یہ ہے کہ اگر جمہور کشمیر لگ بگ دو کروڑ کی آبادی ہے دو کروڑ کی آبادی کے لیے دو بلاک کوئی بیس پچیس کمرے وہ لڈاک کی آبادی مشکل سے تین چار لاکھ ہے ان کے لیے بھی اتنا ہی حصہ اس میں دیا گیا اتنا ہی شیئر دیا گیا یہ زیادتی کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ آگست دو ہزار انیس کے بعد my humble appeal to government of india and the local government would be that what was the criteria adopted to divide the properties between لڈاک and جمہور کشمیر I have love respect and sympathy for the لڈاکی people لیکن دکھ یہ ہے کہ وہاں تو بیٹنا ہی ہے مہاں بچے جائیں گے لوگ جائیں گے پیشنٹ جائیں گے باقی لوگ جائیں گے تو آپ نے چار لاکھ لوگوں کے لیے بھی اتنی اکانڈیشن مہاں پروائیڈ کر دی اور دو کروڑ لوگوں کو بھی اتنی جگہ دے دی what was the criteria اور جو جگہ جمہور کشمیر کو ملی ہے وہ تو پہلے مہاں پر کوئی بیمار جا رہا تھا کوئی اور جا رہا تھا ان کے لیے ریزر ہوئی چھوٹے چھوٹے کمرے اس سے بڑے تو باثروم ہیں لوگ کے گھروں میں تو میری مجھے امید ہے کہ آپ کی وسادت سے سرکار تک کے بعد پہنچے گی and i want an explanation as a citizen of the state and as member parliament of the آپ نارد کشمیر کہ ہمیں یہ بتا جائے کہ criteria کیا تھا جس پر آپ نے وہ بندر بانٹ کر دی اور ہمارے resources کو آپ ہر چیز میں جس طرح مرضی اس طرح کشمیری اوقات lay down کرتے ہیں اور جمہور کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں دیکھ لیں تیسری چیز میری یہ گزارش ہے اب تو سرکار کل بنے گی میں کہتا ہوں کہ پھلا پارٹیاں رک جائیں اگر سرکار کل بناتے ہیں تو ایک capital اس کا کہاں ہوگا سری نگر ہے یا جمہور ہے دربار میں ایک اچھی tradition تھی جو ایک bonding کا بانڈنگ کا کام کرتا تھا between two reasons cultural bonding emotional bonding ہر طرح سے bonding صرف یہ کہنا کہ اسے کچھ کرور پینسے ہمیں خرچ ہوتے تھے i don't think that carries a logic سیکٹیٹ میں جا کے جو مجھے پتا چلا لوگوں کا کام سفر ہوتا ہے پینسہ بچانے کے بجائے confusion ہے آفسر میں بھی confusion ہے لوگوں میں بھی confusion ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ نئی سرکار بنانے سے پہلے ایک بڑا دل دکھا کر ہر چیز کو انہ کا مسئلہ میں بنا کر دربار موکی روایت کو پھر سے بحال کیا جائے تاکہ جمہور کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں مل جل سکیں اور ایک جون کا ایک cultural bonding ہے وہ مضبوط ہو جائے اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ تھی نرسمن آنند نامی ایک تحق کے صرف پجاری رہے ایک بار پھر پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی ہمیں اسے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں کیونکہ ہم وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں کسی بھی مسلمان کو دل پر راشتہ ہونے کی ضرورت نہیں لیکن ان کے نام پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن میراج موڈی جسے اتنا سوال ہے اگر آپ نے مجھ کو یو اے پی میں بند کر دیا کشنی بچوں کو سوسل میڈا پوسٹ کرنے پر تحار جل دے جا گیا تو اس گستاخ رسول کی سزا کیا ہے جو یوگی آدھے ترناڑ دو زرد لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں آخر کیا یہ آدمی یو اے پی اے تو ان لوگوں کے لئے بنا تھا ہم پوچھنا چاہیں گے پورے ہندوستان کے میں نہیں کہتا ہوں صرف مسلمان ہی جو سیکلر ہماری میجارٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لئے آپ نے کیا سزا تجویز رکھی ہے اور جونک ایلیکشن کمپین تو چیزیں میں توجہ آپ کی شاہوں گا ایلیکشن کمپین سے میرا سوال ہے میں نے اسی کمرے میں بتایا بھی تھا جب میں آیا تھا ہماری پارٹی کا ریشنیشن ابھی تک نہیں دیا گیا what is the reason ہم نے ایم پی کا ایلیکشن انیس میں لڑا اے اے پی کے نام پر چوبیس کا ہم جیرے اے پی کے نام پر پانچائت ایلیکشن ہم نے اے اے پی کے نام پر لڑے اور آج اسمبلی کے ایلیکشن بھی ہم نے اے اے پی کے نام پر لڑے اور ہمارے ساتھ اتنی ذاتی کیوں میں ایلیکشن کمیشن آپ انڈیا سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں for god's sake let the nation know let the people object can know why didn't you give registration to عوامی اتحاد پارٹی آپ نے اس پیرائیڈ میں ڈیموکریٹک آزار پارٹی کو ریشنیشن دے دی الطاف صاحب کی اپنی پارٹی کو ریشنیشن دے دی باقی پارٹی کو ریشنیشن دے دی جن کا ایڈرسی نہیں ہے لیکن اے اے پی کو جس نے پارلمنٹ الیکشن میں اتنی اچھی کار کا دیئے دکھائی ہمیں آپ نے نچایا سرینگر سے دلی دلی سے یہاں آخر ہم سے اتنی بیر کیوں الیکشن کمیشن کو کھل کے کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے پھر انڈ پر کہا ہم ایک کامل سمپل دے دو تو نہیں دیا گیا کہیں ہمارا نشان پریشر کو کر تھا میجر اٹی اپسیز پر کہیں وہ گڑا دیا گیا کہیں انجن دیا گیا کہیں زنجیر دی گئی کہیں آٹو دیا گیا یہ انڈرسٹس کیوں الیکشن کمیشن کی نیوٹلٹی پر سوال ہے ہمیں امید ہے کہ وہ ریسپانٹ کریں گے اور آپ سے بھی کہیں گے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ان سے بھی یہ پوچھ لیں کہ ایسا آخر انہوں نے کیوں کیا اور جمہور کشمیر پولیس سے ہم شکر بزارے ایڈمیسٹریشن کے کہ چلیے پھر بھی کمپنیٹیولی جتنا انہوں نے کیا سب کو فیسلٹیٹ کیا لیکن کئی جب اوپر خاص طرح سے بڑگاہ میں جب ہماری کمپنیٹ چل رہی تھی بیروہ میں تو ایک ایڈٹ کر کے ویڈیو بنایا گیا کہ جس میں ہمارے کارکن پر کہا گیا اس نے ایک پرٹیکلر کمیونٹی کے بارے میں کہا کہ سلوگن کوئی دیا پولیس نے پھر خود کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا شیعہ بنو گے نابینا جب اس نے کہا ایسا نہیں تھا پھر پولیس نے تین بندے گریفتار بھی کر لی لیکن وہ تین بندے گریفتار کرنے کے باوجود ان کو چھوڑا گیا اور نہ ہی پولیس نے جورنگ کمپین جورنگ الیکشن پراسس سٹیٹمنٹ بھی نہیں ڈالا کہ یہ فیک تھا افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جمہور کشمیر پولیس سے اگر بڑگاہ میں کسی بندے نے ایڈٹ کر کے پھیک ویڈیو پھیلایا سیکٹیرین ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ان بندوں کو آپ نے گریفتار کیا ہونے کیا یہ ایسا کس کے اشارے پر ہوا یہ میری ڈی جی پی صاحب سے موضبانہ گزارش ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جن پر ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے یہ اپنا بختہ نظر رکھ لیں تو اگر آپ کو کوئی سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں سر ابھی ویٹ کی جائے میں نے پہلی بھی آپ سے کہا کہ میرے لیے پریارتی سرکار بنانا نہیں ہے سرکار تو بھی بنے گی ویٹ کیجئے کل تک نتیجہ آئیں دیکھتے ہیں اس کے بعد ابھی کنسٹویشن جو پرویشن سے اس کو وائلٹ کیا جا رہا ہے جو رولز ہے پاورز ہے وہ ایل جی کو دے جا رہا ہے پرزنٹ اف انڈیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کس چیز کا آپ اضافت کریں توڑا دیکھیں اس پر آپ نے ایسا سوال پوچھا جب یہ چیزیں ہوئی میں جیل میں تھا میں موڈی جی سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا میرے لیے ابھی آپ میں کسی نے مجھے باہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بی جے پی کو پہلے ہی پانچ سیٹیں ملیں میں اس کو بی جے پی اور کانگریس لڑائی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے اگر موڈی جی یہ کہتے ہیں امید شاہ جی کہتے ہیں بی جے پی دعویٰ کرتی ہے کہ اب انٹیگریشن پورا ہوا ایک بدان ایک پردان ایک نشان تو اگر پورے کانٹری میں کہیں نامنیشن نہیں ہے تو جی ایٹ کے میں کیا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں ایک طرف آپ نے سپیشل سٹیٹس روکارڈ ختم کیا دوسری طرف آپ نے ایک نیا سپیش سٹیٹس لیا اگر ہمارے کشمیری پنڈز بائی تو ہمارے بائی ہیں وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں میری پارٹی میں بھی ایک کشمیری پنڈز بائی الیکشن لڑ رہا تھا ہم نے بھی ٹکر دیا کشمیر میں درجون و کشمیری پنڈز بائی الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بالکل ایز گوڈ سٹیکھولڈر سے جتنا ہم ہیں تو میرا یہ سوال ہے پھر میرا بیسک کنسپٹ سے یہ جگڑا ہے کہ نامنیشن کیوں پھر ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے اس کے لئے آپ کانسل بناو لائی سیڈیو کانسل بناو اس کو باہل کرو جتنی مرضی اتنے آپ نامنیشن کرو ہے نو پرابلم جیسے اپر ہوس ادھر پارلمنٹ میں ہے جیسے یہاں پر تھا اسمبلی کا پھر سپریٹ ہی ڈائی ہو جاتا ہے اگر آپ کسی کو بھی نامنیشن کریں ایم ناٹ ٹاکنگ آن لی باؤ کشمیری پنڈز ایم ناٹ ٹاکنگ آن لی باؤ پی او کے ریفوجیز میں کہتا ہوں کسی کو بھی آپ اسمبلی میں نامنیشن کرو گے میری یہ سوچ ہے کہ ڈیموکریسی کے اور کانسلیشن کے سپریٹ کے خلاف ہے ایک پھر دوسری بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈز کو نمائنگی دینی ہے تو ویٹ باؤ مسلم جنگجات یو پی پارلمنٹ مودی جی کی کیابنٹ میں شاید ایک بھی مسلم جنگی نہیں ہے تو لہٰذا یہ مودی جی کو سوچنا ہوگا پہلے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک ملویدان ایک پردان سب کچھ کھڑا کر دیا تو پھر جمہور کشمیر میں چور دروائے سے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے وہی سوال پیو جی کے ریفوجیز کا ہے جب وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ جمہور میں سیٹلٹ ہیں آپ نے ان کو پیکیج بھی دیا سب کچھ دیا ووٹنگ رائٹ بھی دیا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں تو نامنیشن کیوں تو میرا اپنی ریجنل پارٹی سے سوال ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر کیا کیا پانچ سال جب فاروق صاحب نے کہا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد کہ اب ہم گانیائی مومنٹ کے زیرے لوگوں کے رائٹ سی بات کریں گے وہ مجھے کوئی ایک رائٹ بتا رہے ہیں جو انہوں نے سکر کیا یہ نرشیر ابھی کچھ دن کے لیے یہاں ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری بیل ایکشنٹ ہوگی کیا ہوگا جتنا ہم سے ہو سکے ہم کر رہے ہیں اور میرا جیل میں بیٹھنا ہی یہ تھا کہ میں ان کلونیل سرکار کے ان آمیرانہ پیسنوں کے خلاف لڑ رہا تھا that's why I was victimizer you all know it to question باقیوں کے لیے ہیں اور جو کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی اچھا قرد اٹھائے گا I am there to support them سر میں نے اس سوال کا پہلی جواب دیا میری پریارٹی سرکار بنانا نہیں ہے میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ ملب کشمیر میں ہے نا وہ کہا بات ایک پوچھ مانا بگو کٹھ مانا بگو جانو تو پوچھ مانا بیاد نہیں خیس لیے میں نے لیے وہی معاملہ ہے سر اور ایک روکیشٹ ہے کہ اگر کسی کو بھی کچھ پوچھنا ہے اس کے بعد مجھے کوئی بائٹ نہیں دینی ہے مجھے جلدی کہیں جانا ہے جو بھی کہنا یہاں ہے کہ دیجئے میرا سمجھ ہے کہ جھوکے میرے چھوز کی اس پلی کلیوڈ ہوئے آپ نیا کشمی ایجیٹی کے نیا کشمی کو پروپاگنڈا اور آپ کے مینر پر بھی لکھا ہے جیل کی کشمی سو آپ پریزنر کی بات کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے رسپان فرس کے آگاز میں کہا کہ یہاں بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ریجنل سو پہنے لیکن جب ہم آپ کے کلیوڈی ایس کا نظر دور آتے ہیں تو آپ نے مینڈیٹ دیا ہے تو وہ انہی ریجنل پولٹیکل پارٹیز سے بابستہ ایک دوسرا جو پریزنر کی آبات کریں آپ ہی کی کینڈیٹ ایک پریزنر کی بیٹی کے ساتھ ایک دوسرا جیل کی حیلال اقوام اس سطح پر آپ ہی کے ایک اینڈیٹ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ کشمیر پر ملیٹیٹ یہاں کی خواتین کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یہ چیزیں آج آپ کو یاد رہی ہیں الیکشن ختم ہونے کے بعد اگر آپ کمپین میں کہتے ہیں میں آپ کے ہر سوال کا عجاب دیتا ہے اور دوسری بات ہے کہ لوگوں نے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے بیلٹ میں وہ کل سامنے آئے گا کیا وہ آپ کی ان باتوں کا بروسہ کرتے ہیں یا ان کی ایمیج کا ایک پھر الیکشن سیزن میں تھوڑا تو تو میں میں کنڈیٹو میں ہوتا رہتا ہے تو میرے حساب سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کسی کوئی کچھ کہتا ہے وہ اسی پرسنل رائے ہیں ہم تو ابھی جیل سے نکلے ہیں انشاءاللہ ہم ایک نیا کشمیر بنا کے دکھا دیں گے وہ آنے والا وقت ثابت ہاں بتائیں 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 شور کے ایرفان 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 بتا پوچھو پوچھو ہاں ہاں ہے بہت ہی بارنٹ سوال ہے سر ہاں بتائیں جیشنگر جی کا پاکستان جانا اچھی بات ہے لیکن میں دونوں ملکوں سے ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہو گا کہ جب آپ کو دوستی کرنی ہوتی ہے تب ہمیں پتا بھی نہیں چلتا جب دشمنی کرنی ہوگی تو کشمیریوں کو بیچ ملاتے ہیں جب انڈیا کو پاکستان کو گالی نکالنی ہوگی ہے تو ہمیں پاکستان پراکسی کہتے ہیں جب پاکستان جو کو انڈیا کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ستاتے ہیں آپ مہرمانی کر کے دوستی کر لو بلیانی کھالو سب کچھ کر لو لیکن کشمیریوں کو مت مارو ایک دوسری بات اچھی بات ہے اگر آپ ڈائلاغ کرتے ہیں آپ ڈائلاغ کیجئے ایشوز ریزالو کیجئے تاکہ پورے سب کانٹینٹ میں پیس ہو لیکن سیک ڈائلاغ فادیسے کا ڈائلاغ نہیں ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہے وہ تو لوگ ڈالتے ہیں مہرمانی کا اگر آپ خاموچ رہیں گے نا پلیز ارے آپ آپ جرللسٹ ہیں تھوڑا اپنے پیشے کا خیال رکھیں پلیز یہ کرل دی فار گارڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ابھی آپ ہی پکنی اگر مجھے تھوڑا ادھر دروہ تو وہ شام کو آئیں گے اس طرح کہا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سجا صاحب کا ریسپیکٹ ہے میں تو سرکاری نقضی کرتا تھا دوہزار آٹھ تک ایلیکشن سے پہلے پانچ دن میں نے دوکری شوڑی وہ تو بائیکارٹ پر تھے اگر آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ میں وہ بائیکارٹ میم چلاتے تھے تب وہ گلانی ساب سے زیادہ بائیکارٹ کے چیمپئن تھے تو کوئی بات حضم ہی نہیں ہوئی ایک پھر جو انہوں نے کہا آرٹکلز دی بات جو میرے اوپر کیس لگا ہے اس میں سب سے بڑا چارج ہے کہ میں اپنے آرٹکلز میں سٹیٹمنٹس میں سپریٹرس ایڈیا دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیٹیو آپ کو پسند ہے ہوگا بیٹیو پسند ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل سوچ ٹیمز کو ضرور سسکرائب کریں اگر آپ فیس بوک پہ دکھنے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں میں آپ کو بتا تو سوچ ٹیمز کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک ایک خبر کو دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹوپک کو گورن کیا جاتے جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ریاکسن اگر کوئی بھی انڈیا ہم گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریولیٹیو بھی بیٹیو ڈالتے ہیں اسی اقساسات ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے سو دیکھنے کو ملتے ہیں اس پہ سوچ ٹیم مولٹین جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹا ہے تو اس کو ہم پروپر آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے اور اسی اقساسات میں آپ کو بتا تو آپ کو یہاں پہ سوچ ٹیم سو دیکھنے کو ملتا ہے جو بھی روز آپ کو سام کو دیکھنے کو ملے گا اس اقساسات آپ کو کئی سارے جیسے historical topic ہو یا پھر وہ یہاں پہ ڈیلی کا Saturday late night سو جہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والا کوئی بھی trending topic کے والے بات کریں گے ایک کافی ادھا ہمارا یہ چینل ہے ہی vibrant ہونے والا ہے کافی بہترین آپ کے لئے کو option ہوگا ہمارے چینل کو ایک بات جرور وزیٹ کرنے کا آپ کو یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں ایک بات جرور سوش ٹیم کو وزیٹ کرنے اور سبسکرائب کریں اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے ساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کا جارت دہی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک topic related ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا تو پلیج سوش ٹیم کو جرور سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا